اس کے قوم تھی کہ آپ کوئی مان لانے والا ہے نہیں آپ ایک طرف ہو جائیے اپنی سوا کرنے والوں کو لے کر ہم انہیں غرب کرنے والے تو دے پڑھئیے پورا سوا بھٹو آتا محمد علیہ السلام اور آپ سے کہا گیا کہ جتنے آپ مکہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور جتنے آپ کے بات کو سوچتے نہیں ہیں ان پر کے فیصلہ ہو چکا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ آپ کے کامی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ فرمائیے کہ ہم جبل احمر اور جبل ابو خبیس ان دونوں پہاڑوں کو درمیان سارا مکہ آباد ہے دونوں پہاڑوں کا آپس میں ایسا ملا دیں کہ ان کے درمیان کیوں ریخ باقی نہ رہے اور یہ سب کچل کر اس طرح ختم ہوگا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اس رکاوٹ کو ہٹانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیشت کریں اگر یہ ہلاک کر دئیے گئے تو جو ان کی پیدوں نے سے شکریہ نہیں ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر ان کے درمیان بہر لگ چکے ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے ان کی اولاد کے پیدا ہونے کا انتظار ہے میں ان کو دعوت دوں گا وہی مان جائیں گے عذیت دینے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں آئندہ پیدا ہونے والی ان سے اولاد کو دعوت دینے کیلئے اتنی دائی کی دل میں اتنی مرسات ہوتی ہے میں نے آج کیا کہ آپ آگے پڑھ گئے عذیتوں میں کیوں کہ ہر نبی نے اپنی دعائی مستجاب مانگ کر قوم کو حلال کرا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو خبول نہیں کیا اور اپنی دعائی مستجاب کو امت کا بخشوانے کے لئے چھپا کر رکھ لیا قیامت کے دن کے لئے نہیں میں تو اس دعا کو اور نبیوں کی طرح دنیا میں نہیں مانگوں گا میں تو اپنی دعا کو اور نبیوں کی طرح دنیا میں نہیں مانگوں گا اختبہ تو حال الاخرہ روایت میں میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے وہاں کاما رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دو چیزوں کو تو پسند کیا کہ مجھے تو کام چاہیے ایک دنیا میں ان کے لئے ان پر محنت اور جب آپ قبول کر لیں ان کے لئے آخرت میں شفاعت مجھے دعوت و شفاعت چاہیے حلاقت نہیں چاہیے ان کے حلاقت مجھے چاہیے دعوت و شفاعت یہ کہ چاہیے دعوت و شفاعت آپ نے اپنی امت کے لئے دعوت و شفاعت کو اختیار کیا حلاقت کو اختیار نہیں کیا تو میں نے ایک بات اکس کیا کہ لوگ اس راستے کی معمولی معمولی عذیتوں پر بھی راضی نہیں ہیں معمولی عذیتوں پر بھی راضی نہیں ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس راستے کی عذیتوں کا عادی بنایا جاتا تھا بکریاں چروہ چروہ کر ان کے اندر دو سیودے پیدا کی جاتا تھا ایک تحمل کی اور دوسرے محبانی اور رحم ہو شفاعت یہ دو سیودے پیدا ہوتی ہیں تحمل جسے پیدا ہوتی ہے بکریاں چرانے سے سب سے زیادہ چروہاں کو تک نہ بڑھتا بکریاں بپیجے اور دوسری سیودے پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر تحمل بکریاں کے ساتھ رہنے سے کہ ایسی مخلوق کو چروہاتے ہیں جس میں نہ وزن اٹھانے کی طاقت ہے نہ کلکڑی کی چھوٹ کھانے کی طاقت ہے تاکہ یہ بکریاں چلا کر پھر انسانوں کو چلانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اسے میں نے عرض کیا کہ صبر جو ہے وہ علامات کی نبوت میں سے ہے علامات کی نبوت میں سے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کا صبر کرے گا دنیت سے آپ کے نبی ہونے کا فیصلہ آپ کے صبر سے ہوگا زید ابن سعنا انہوں نے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا اور آپ کو پڑھ کر آپ کی تلاش میں نکلے آپ کی تلاش میں نکلے آپ کی تلاش میں نکلے اور یہ ایک حضرت ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی شخصیت کا تعارف جتنا آپ کی مخالفت اور آپ کی کام کی مخالفت سے ہوا اتنا معافت سے نہیں یہ بات یہاں گا یہ بات ہمیں شیئے گا کہ حق کی جو مخالفت ہوتی ہے وہ حق کے تعارف کیلئے ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کی مخالفت حق کو مٹانے کے لئے ہوتی ہے اور اس سے حق میٹ جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ حق کے حقاظت کے لئے مخالفت کرنے والوں کے مخالفت پر آجاتے ہیں میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے حق کے مخالفت یہیں کے لئے ہیں حق کے تعارف کے لئے اور لوگوں کی مشکل یہ ہے ہماری سب کی کہ جس راستے مخالفت آتی ہے ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں بے عزتی کے اور ذلت کے خود سے جیلی بات توجہ جاتی ہے آپ یہ چاہتے ہیں سب کہ اتنا کام کرو جتنے کام سے لوگ آپ کے اتفاق کریں تو ہمیں یاد کرنے جاتے ہیں کہ چاہے وہ آپ کے مکی دن نہیں ہو یا مدنی آپ کی دعوت اور آپ کی شخصیت ان دونوں کا تعارف جو ہوا ہے وہ مخالفت سے ہوا ہے مواقفت سے نہیں مکہ میں ایک کارین ہے مکہ میں ایک سائر ہے مکہ میں ایک جادو گھر ہے مکہ میں نعوذ باللہ ایک منجرون ہے نعوذ باللہ ایک چھوٹا ہے یہ بات جتنی پہنچتے ہیں نا ملکوں میں تو ملکوں سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہمیں سمجھتا ہوں کہ ملکوں سے جو آمد ہوئی ہے جماعتوں کی اور افراج کی اس کی کیس سب سے بنیادی بڑی وجہ ہی ہے آپ کی کارٹ کرنے کے لئے ملکوں میں جاکشن وہاں سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں آپ کو بھی بائیسار بشر بنے کے اس بات کا فکر ہوا کہ اگر ملکوں میں جاکر میرے کام کی مخالفت کی تو پھر کام کہیں چلے میں کیا بتاؤں آپ افراجات کو ہم جو سوچتے ہیں کام چھوڑ کر پہلے مخالفت کرنے والوں کو متفق کر لے یہ بھی لوگوں کو دینوں میں کہ پہلے مخالفت کو متفق کر لے پھر کام کریں پہلے مخالفت کو مخالفت کر لے پھر کام کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں اگر یہ مخالفت کریں گے میرے کام کی میرے کام کریں گے آج کے لوگ بیچارے کام چوڑ کر مخالف کو محافظ بنانے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں محافظ بنانے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں یہ یوں کہہ جاتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہو جائے جب کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کام کرتے رہے ادھر تجا کی خوش آمد کرتے رہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اتفاق کر لیں تو پھر کام شروع ہو بلکہ جیس دن چجا نے یہ کہا ابو طالب کہ بھتیجے ہم نے ہم سے تمہاری بات نہیں کی جو تم نے کہا وہ ہم نہیں کیا مگر آج تمہاری ایک بات ماندھت کہ تمہاری قوم تمہارے اس کام سے اتفاق نہیں کرتی یہ نہیں کہا تمہاری نماز سے تمہاری ذکر سے تمہاری تلاوت سے تمہاری عبادت سے یہ شروع میں آج کرتے ہیں کہ تمہاری قوم تمہاری اس کام سے اتفاق نہیں کر رہی ہیں تم یہ کام چھوڑا تو آپ نے تجا کو مایوس کیا اس بات سے اور مایوس کرنے میں یہ فرمایا کہ اگر چاند میرے دائیں ہاں بائیں ہاتھ میں سویج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے یعنی سارا نظام دنیا کا دن رات مجھے دے دی جائے اور مجھ سے کہا جائے یہ کام چھوڑ دو تو بھی میں چھوڑنے والا نہیں تو بھی میں چھوڑنے والا اور وہ تعلیم سے پڑ گیا کہ یہ کام چھوڑنے والا نہیں ان کا جواب ہے تو پاہم کرو اللہ تمہارے حفاظ تو میں نے عز کیا کہ آپ کو اس بات کا انداشہ ہوا کہ ملکوں میں یہ لوگ دلتے ہیں مخالفت میں کام کے لئے کہ آؤ اللہ نے تسلیدی اللہ نے فرمائے لا یغررنکا تقلب اللذین کفروا بالبلاد لا یغررنکا تقلب اللذین کفروا بالبلاد فالبلاد مطاع قلیل کہ نبی جی آپ اس سے پریشانہ ہوئی ہے کہ یہ ملکوں میں آپ کی مخالفت میں پیلتے ہیں اس سے آپ پریشانہ ہوئی ہے ہمیں تو عز کر رہا تھا کہ جہاں بھی لوگ کاٹ کرنے جاتے تھے وہاں سے لوگ دیکھیں گے یہاں دیکھیں گے کون دیکھیں تو سیئے ایسے جیسے جیسے آنے وہاں نے پڑھا اپنے کتابوں میں وہاں علم تھے تو یہ آئے اور آپ کو دیکھا چہرہ دیکھ کر شبہ ہوا کہ ہاں حضرت شہنہ جو صفات آپ کے اندر دیکھیں اس سے اندازہ ہوا کہ ہاں یہ وہ حضرت پہ ہیں لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھو ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھو اگر یہ برداشت کر جاتے ہیں اور یہ عذیت کے بدلے میں احسان کرتے ہیں کرتے ہیں نبی ہو کرتے ہیں اور جب تک یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے اس وقت پیسن نہیں کر سکتے گئے ہیں نبی روایت میں ہے کہ سید ابن احسانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تام جاگر بیٹھے اچانک ایک علاقے سے خبر آئی کہ فنہ علاقے کا مسلمانوں پر تنگی آگئی ہے اور قہد سالی آگئی ہے اور خفر اُتلا ہو گئے ہیں اور وہ نئے مسلمان ہیں جھبرا کر رہے اسلام سے نکلنے جائیں ان کی فوری مدد کی ضرورت ہے آپ نے فرمایہ صاحب ایسے ہے بھئی کسی کے پاس خضور بکر سے پوچھا حضور عمر سے پوچھا عرض کیا پوچھ نہیں یہ کٹھ ہوئے تھی انہیں خیال ہوا کہ موقع اچھا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو پھر اس معاملے کے بنیاد پر ان کے ساتھ زیادتی کرو جی اور آج چلتے کیسے کو ترپڑا مار نہ دو یہ نہیں آتا کیونکہ وجہ تو ہونی چاہیے زیادتی کرنے انہیں بہانے میں دیا انہوں نے از خود سونا پیش کیا تاکہ میں سونا دیتا ہوں آپ کو فطور خرق آپ یہ لے کر وہاں خرق کر دیں اور مجھے آپ اتنی اتنی خجوریں اس کے بدلے میں اس تاریخ میں دیکھیں میں اپنی آپ نے ان سے سونا لیا اور ان پر اسے معاملے پر خرق کیا اور تاریخ تے ہو گئی کہیں اس تاریخ ہے ہم آپ کو اتنی خجوریں دیں گے اس کے بدلے لیکن شان تاریخ تے ہو گئی اس تاریخ کے آنے سے تین دن پہلے زیادتی بن سانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی میں پایا ابھی تین دن باقی تھے انہوں نے آ کر آپ کو گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور صحف لجیمعہ آپ سے باہر مثالِ کام بل ارادہ ہو رہے ہیں یہ سارے کامی جان کر ہو رہے ہیں کہ یہ بالکل زیادتی ہے ہماری طرف سے مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں انہیں معلوم ہیں انہیں معلوم ہیں انہیں معلوم ہیں انہیں معلوم ہیں لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنا دلی اتمنان ہونے چاہیے کہ یہ نبی ہیں آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور یہ کہا زیادتی بن سانہ نے کہ تم قریشی سارے کے سارے ایسے ہی ہو کہ تم وقت پر قرضہ آدھا نہیں کرتے ہو چالم اٹھول کرتے ہو آپ کے دل معاملہ کر کے مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سارے کے سارے صحیح ہو حالی کہ ابھی تین دن باقی ہیں عبدالعی اللہ علیہ وسلم کسی کا خواہدنی نہیں عمر رضی اللہ تعالی نے یہ مجھے دیکھا عمر رضی اللہ تعالی نے انہیں تلوار مکالی چاہے اجازت دیجئے میں ایسی گھنوڑا دیکھا حمایت آپ کی محبت میں آپ کی حمایت میں انہیں تلوار بھی کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے میں اسے قبر کر دیتا ہوں یہ ہیں ہمارے آپ کے سمجھنے کی سیکھنے کی چیزیں کیونکہ دعوت کا مزاد یہ ہے کہ اپنی حمایتی کو دباؤ اور اپنے دشمن کو نواز دیں حمایتی کو دباؤ یہ نبوت کا مزاد ہے اگر آپ میں صبر ہے تو آپ یہ کریں گے آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ دشمن کو دبائیں گے اور حمایتی کو بھاریں گے حمایتی کو نوازیں گے حمایتی کو نوازیں گے یہ ہمارا حمایتی اپنے حمایتی کو نوازیں گے اور دشمن کو آپ دبائیں گے اگر آپ میں صبر نہیں ہے اور اگر وہاں صبر ہے تو پھر صبر اس کا دغازہ کرتا ہے یہ دشمن کو نوازہ جائے اور حمایتی کو دبائے جائے اور یہ فرق دعوت و سیاست میں یہی فرق آج بھی دنیا میں ہے دعوت و سیاست میں یہی فرق ہے پارٹی اس لئے بنتی ہے کہ وہ اپنے آدمی کو بھارتے ہیں اپنے آدمی کو نوازتے ہیں اور دشمن کو دبائیں وہاں معاملہ ہی ہے یعنی جو قومیں بنتی ہیں اور جو فرقیں بنتے ہیں بنتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ جا معاملہ کرنا ہے دوسرے کے ساتھ جا معاملہ کرنا ہے سارے فرقیں بنتے ہی چیزیں یہی ذہنیت ہے اصل امت کو پھارنے والی یہی ذہنیت یہ کیا آدمی شرم کی بات ہے یہ ذہنیت اس زمانے میں بھی بری سمجھی جاتی تھی یہ زمانے میں اسلام کفر اور ایمان کے دریمان جنگ اور غزوات کو موقع تھا تو زمانے میں بھی یہ بات بری سمجھ گئی کیا آپ کسی کو غیر سمجھے اگر کسی کے ساتھ معاملہ غیروں کا کرنی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ ذہنیت مسلمان کی مسلمان کے ساتھ تو میں نے عز کیا کہ فرقے اور گروہ جو بنتے ہیں انس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ مرکز دبایا کہ عمری کیا کیا ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی آپ کو عذیت دے اور آپ اسی کی سامنے اپنے آدمی کو ڈانٹ دیں آج کل کے لوگ بے وکوف کہیں گے ہے لیکن یہ بہت آدمی ہے ان کے آدمی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہیں ان کے آدمی ان کے ساتھ دیتا ہے اور یہ اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہیں آپ نے فرمایا عمری تھی نے کیا کیا عمر تمہیں چاہیئے تھا مجھ سے کہتے کہ اس کا حق ادا کروں لیکن اس کا حق ہے مجھ سے قرضہ ہے یہ ایلک بات ہے کہ وہ مطالبہ کی طریقے سے کر رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے اصل اس کا حق میرے ذمہ ہے آپ مجھ سے کہیں میں اس کا حق ادا کروں اور اس کو اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ بطلائیں کہ اسلام میں طریقہ کیا ہے اس کو طریقہ بطلائیں مطالبہ کا عدد سکھ لاؤ اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کا حکم دو کہ میں اس کا حق ادا کروں فرمایہ عمر یہ تو خیر تین دن واقع ہیں اس کا حق ادا کرنے میں تم عزیز کو لے جاؤ اور تاریخ سے تین دن پہلے اس کا حق ادا کروں اور عمر لے جاؤ ان کو اور لے جا کر ان کو ان کا جتنا حق ہے اور ستر کلو خجوریں ان کو زیادہ دینا ان کو خجوریں زیادہ دیں یہ تو لے گئے اور ان کو ان کا حق دیا جب حق پورا ہو گیا تو ستر کلو خجوریں زیادہ دیں کیوں آپ اس سے اپنے صحابہ کو اور امت کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر تم دعوت پر کام کرنا چاہتے ہو تو اس دعوت کے کام میں احسان محسن پر احسان کرنا احسان نہیں ہے کسی اجنبی آدمی پر احسان کرنا احسان نہیں ہے بلکہ احسان کا عالی درجہ یہ ہے کہ عذیت دینے والا پر احسان جو ہے عذیت دینے والا پر میں مکا کرتا ہوں کہ تین درجہ احسان کے تین درجہ احسان کے سب سے پہلا درجہ کہتا ہوں کہ سب سے ادنا درجہ اور سب سے گھٹیا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ اس عالی پر احسان کریں جس نے آپ پر احسان کیا ہے یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ تو آپ پر واجب ہے اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ لعیم ہیں یعنی کمینے ہیں آپ اگر آپ احسان کرنے والے کا بہدہ ہے تو آپ گمینے ہیں وہ شفت ہوتی ہے وہ کہ کسی کا احسان کا بہدہ نہیں دے اس جنزے یہ زیادہ میں کسی احسان کرنے والے کو لوگ تمہتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے جہ FBI کو احسان کا بہدہ دیا ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ یہ احسان کی سب سے بہتیا فیسم ہے اور سب سے ادنا درجہ کا احسان کہ آپ احسان کرنے والے احسان کا بہدہ دو دوسر درجہ احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے عزیز پر احسان کریں جس نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی خیر فائی کا معاملہ نہ کیا ہو ابھی کبھی آپ کو سلام نہ کیا ہو کبھی آپ کے غمے شریک نہ ہوا ہو نہ آپ کو جانتا ہے نہ بے جانتا ہے نہ ساپسے دیکھنا جانا بہت نہیں ہے آپ ایسے عنی پر احسان کریں یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے احسان گئے کہ آپ کسی عجب احسان کریں جس آپ جانتے ہیں اور احسان کا عالی درجہ یہ ہے جو مطلوب ہے جس کا وغیر دعوت سن نہیں سکتی اور احسان کا عالی درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں ستانے والوں پر احسان کریں آپ ستانے والوں پر احسان کریں یہ احسان کا عالی درجہ ستانے والوں پر احسان کریں یہ احسان کا عالی درجہ跟大家 اسے میں نے عالت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیعت میں آخر پڑھ گئیں کیونکہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا ہے زدین ابن سعان نے کہا کہ عمر میرا حق تو پورا ہو گیا کیونکہ زائد کی دے رہا ہے کیونکہ کہ ماں کی جگہ اصل میں یہ زائد اس لئے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مجھے کہ عمر تم نے اس کو تلوار کی قتل کی سمکی دی تھی تم اس پر احسان کرو یہ میرا جو زائد دینا ہے وہ میری اس لئے غلطی میں نے آپ کا زیادتی کیا اس کی زیادتی کو کوئی ذکر نہیں آپ نے کیا کیا آپ نے زیادتی کیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ہم نے زیادتی کیا ہم نے ہم نے زیادتی کیا کہ ہم نے آپ کو تلوار کی قلائی ہے ہم نے زیادتی کیا لہٰذا ہم اس کا حکم ہے کہ ہم ستر کلو فجور آپ کو زائد ریز ان حسانہ نے یہ سنگر تلما پڑا یہ سنگر تلما پڑا یہ یہ خود کے بڑے عالم تھے ہم نے زیادتی کیا وہ کیا بڑے عالم تھے کہنے کہ ہم نے اسے پورا کیا آپ کو زیادتی کیا اچھا آپ سے کیونس آنا ہے ہم نے ان کا نام سنا ہوا تھا سکن سے نہیں پیتانے ہم نے تاجیو میں پڑ گئے کہنے کہ زیاد تم تو عالم ہو اپنی کتابوں کے اندر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا ہوا ہے تم نے یہ حرکت کی پھر بھی عالم ہوگا تاکہ عمر بات اصل یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہی سمجھ شکیا تھا کہ آپ وہی ہیں لیکن آپ ساتھ زیادتی کیا بغیر آپ کے سبر کا کی صفت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا آپ کی سبر صفت کو جانچنے کے لئے میں نے آپ کے ساتھ اماندہ کیا تو میں نے عرض کیا یہ اصل بات نہیں ہے کہ داعی کا صبر کرنا یہ ملعو کی ہلایت کا سبب بنتا ہے داعی کا صبر کرنا ملعو کی ہلایت کا سبب بنتا ہے کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی ہلایت کا اصل سبب ہے اس لئے پسنے کہ جس راستے میں جو ناغواری پیش آئے اس راستے میں جو ناغواری پیش آئے کسی بھی لائن سے کسی کی بھی طرف سے فوراً اسی لمحہ تلاش کرنا کہ یہ کس نبی کو کس صحابی کو کہاں پیش آئے میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں بہت آسا جو لوگ کام شڑ کر بیٹھتے ہیں یا جو لوگ ساتھی سے الگ ہو جاتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صیرت پڑھتے تو ہیں سخیر کرنے کے لئے لیکن ایسے موقع پر آنے والی عذیت وہ نبیوں کے عذیتوں میں تلاشت نہیں کرتا ناثن ناثن رہتا استقامت کے لئے حفاظت کے لئے آگے بڑھنے کے لئے کہہ رہا ہوں استقامت کے لئے حفاظت کے لئے اور آگے بڑھنے کہ جس وقت کوئی ناغواری پیش آئے جس سے جو ناغواری پیشتی کسی بھی لائے اپنے گزر جارہ جی طرف اس ناغواری کو فوراً تلاش کرنا کہ یہ آپ کے صحابہ کو یہ بات کام پیش آئیے اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت تک کام کرنے والوں کو ہر وہ چیز پیش آئے گی جس صحابہ کو پیش آئے گی بشارت اور استقامت اور نینجوں کے لائے ان کا عاجر اور ترقی ان لوگوں کے لئے ہے جو ایسے موقع پر ان واقعات کو فوراً تلاش کرنا کہ یہ بات کہاں پیش آئی ہے یہ کس کو پیش آئی ہے یہ بات کہاں پیش آئی ہے اور ملے گی میں یقین سے کہہ رہا ہوں ملے گی بشارت کے عاجر تلاش کرنا میں آپ کو حل بتا رہا کہ ایک یہ حل ہے کہ جب کوئی عذیت پیش آئے تو اس عذیت کو فوراً انبیاء صحابہ کے عذیتوں میں تلاش کرنا کہ کس کو کہاں پیش آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادی بنایا تھا صحابہ کو تلاش کرنے اور اتنا ہی نہیں بلکہ حجد الوجہ میں تمام صحابہ سے آپ نے اس بات کا عہد لیا تھا اس بات کا صحابہ سے عہد لیا تھا آپ نے اس بات کا عہد لیا تھا تمام صحابہ سے آپ نے اس بات کا عہد لیا تھا اور یہ فرما دیا تھا آپ نے کہ میرے بعد ایسے حالات آئیں گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائیں گی تو تم اس بات کا عہد کرتے ہو کہ تم کام سے بیچھے نہیں اٹھو گے یہ صحابہ سے عہد لیا تھا اس کا صحابہ سے عہد لیا گیا تھا اس بات کا عہد کرتے ہو تمام سے حجد الوجہ سے امت کو رخصر کرتے ہوئے امت سے اس کا عہد لیا تھا امت سے رخصر بنے گا حجد الوجہ فرمایا ایسے حالات آنیں گے کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں آتے یہ امت سے بھی عہد لیا ہے اور ایک فرد سے بھی عہد لیا ہے واسع بن اسخار علی اللہ تعالی عنہ جب کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی بعت لے رہے تھے کفر سے اسلام علی اللہ تعالی یہ کل نئے آدمی ہیں اسے کچھ پتہ نہیں ہے یہ نے ابھی فرائض کی خبر نہیں ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں پہلا کی نئے آج وہ بعت ہونے لگے تو آپ نے بعت کرتے کرتے ہاتھ روک لیا فرمایا واسلہ ہماری ایک شرط ہے اگر اتنے منظور ہے تو بعت کریں گے یہ کیا شرط ہے بتا یہ میں تیار فرمایا شرط یہ ہے کہ ہمارے بعد دنسوں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تم کام سے پیچھنیت ہوگا ایک نئے آدمی سے اس بات کا عہد لیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات بنیں گے کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تم کام سے پیچھنیت ہوگا جی میں ایک سائے سکتا ہوں اور آپ نے بہتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے صحابہ میں ایک فرد کو بھی اس بات سے اچھی طرح متنبہ کر دیا گا کہ ایسے حالات بنیں گے کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تم کام سے پیچھنیت ہوگا میں نے آجز کیا کہ صبر کیونکہ صبر تو اس راستے میں گاری کے پیٹرول کی طرح ہے سیدی سیدی بات ہے اس طرح گاری کے چلنے کا ایندھن تیل ہے اس طرح جائے کے چلنے کا ایندھن صبر ہے ایندھن ہوتا ہے نا گاری کا تیل اس کے پر نہیں چلنے اس کے پر نہیں چلنے اب کی بات جس کا جہاں صبر ختم ہو جائے گا اس کا وہاں دعوت کے میدان کا صبر ختم ہو جائے گا میری بات یعظیم جہاں تک صبر رہے گا وہاں تک صبر مستند جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کا صبر بھی ختم ہو جائے گا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عذیتوں پر اٹھایا ابو ذر دفاع ربی اللہ تعالیٰ نے سوید مسید آپ نے ان کو حرکت دے کر اٹھایا تو میں ابو ذر مجید کی سوید کہلی میرا کوئی گھر نہیں ہے میرا کوئی دھر نہیں ہے دنیا میں رہنا نہیں ہے پھر گھر کیوں بنانا دنیا میں یہاں رہنا ہے ماں بنائیں گے یہاں کیا بنائیں گے یہاں خجمانی یہ بتلاو کہ جب حالات آئیں گے مدینہ اور تمہیں نکالا جائے گا مدینہ تم کیا کرتے عرض کیا کہ میں چھرا جاؤں گا مکم پہ بچھرا جاؤں گا ملک شام اور ملک شام میں جا کر رہا ہوں لازم کہ وہ انبیاء کے زمین ہے فرمایا آپ ادھر جب ملک شام آئے تمہیں نکالیں گے پھر کیا کرو گے یہ سبر کرو گا پھر بھی سبر کرو واپس مدینہ آگے فرمایا مدینہ والے تمہیں پھر نکالیں گے تیسری مرتبہ پھر ہی حالات آنے گے پھر کیا کرو گے اس لیے کہ آپ کے سوال پر سوال کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب تک سبر کرنے گے رہا ہے ان کے ذہن میں سبر کی یہ سبر کی مدت کیا ہے عرض کیا کہ اگر پھر ایسا ہوا تیسری مرتبہ تو اب میں کب تک برداشت کروں گا اب میں تلوار لے کر انہوں کا مقابلہ کروں گا فرمایا نہیں ابو ذر ایسا مت کرنا ایسا ایسا ذرگذر کرتے رہنا معاف کرتے رہنا اور جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجیں تم ان کے تقاضے پر حکم پر جہاں پھٹتے رہنا جہاں تمہیں ساتھ لے کر جائیں وہاں ان کے ساتھ چلنا وہاں ان کے جہاں یہ تمہیں بھیجیں وہاں تم پہنچ جائیں جہاں تمہیں ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا اور تم اسی حال پر چلتے رہنا یہاں دیکھیں میری تمہاری ملاقات عرض کوسر پر اسی حالت میں ہوتی یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں کوئی مدت یا کوئی زمانہ بتا نہیں سکتا کہ سبر تکتا کرنا ہے وَعَتَّى تَلْقَانِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ میرے تم سے ملاقات ہوگی کسی حالت پر یہ فرمایا ہے اس لئے ہم آج سکتے ہیں یہ صبر تو دائی کے لئے اس راستے کا ہندہ ہے کہ چلنا ہی اسی سے چلنا ہی اسی سے چلنا ہی اسی سے اس لئے میں نے مدیوڑ دوستو آجند ہے اس راستے کی تکالیف کو راستے کی تکالیف میں دراشتا ہے آدمی بے صبرہ کب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک آدمی سے صبر وہاں نہیں ہوتا جہاں وہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے وہاں آدمی صبر نہیں کرتا ہے جانس مجھے کہ میرا حق ہے اس لئے فرمایا کہ کام کام کو تو اللہ کا کام سمجھ کر کرو کیونکہ جو کسی کام کو اللہ کا کام سمجھ کر کرتے ہیں وہ کسی کی تاریخ سے بھی تاریخ سے خوشری ہوتے اور کسی کی ملامت سے کسی کی ملامت کرنے سے ناراض نہیں ہوتے جو ان کی خاص صفت ہوتی ہے جو ان کی خاص صفت ہوتی ہے یہ حق قلانی کہتا ہے کہ اللہ کا راستہ کا مجاہد کسی کی ملامت کی پڑھوانی جائے مجاہدون فی سبیل اللہ بلائی قبل امت اللہ کہ ان کو نہ کسی کی ملامت کا خوف ہے اور نہ کسی کی تاریخ کا شوق ہے ایسے لوگ ایسے لوگوں کا سفر جالی دیتا ہے کہ نہ ان کو تاریخ کرنے والا خوش کرتے ہیں اور نہ ان کو ملامت کرنے والا ناراض کرتے ہیں ایسے لوگوں کا سفر جالی دیتا ہے اس لئے فرمایا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی پیچھے جب ہٹتا ہے آدمی پیچھے جب ہٹتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے میرا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے یہاں ساری دیتا ہے کہیں کہ اس کام میں اختیاص کی بنیاد پر نہ چلو بلکہ اس کام میں احتیاط کی بنیاد پر چلو کہ میں محتاج اufficient میں محتاج ہوں کہ میں محتاج ہوں کام میری ضرورت ہے کام میری ضرورت ہے کہ میں محتاج ہوں کام میری ضرورت ہے کہ میں محتاج ہوں کہ اس میں احتیاط کی بنیاد پر چلتا ہے اگر احتیاط کی بنیاد نہیں ہے تو اللہ حفظ سرمائے پھر احتیاط کا مزاج بنتا ہے یا احتیاج ہوگی یا احتیاج ہوگا آدمی احتیاج کرتا ہے آدمی کیا کرتا ہے احتیاج کیا اپنے حق کے لئے احتیاج اپنے حق کے لئے احتیاج کرتا ہے اور یہ میں آپ سے سقید برز کر رہا ہوں کہ اگر احتیاج ہے احتیاج سے بچہ رہے گا اور اگر احتیاج نہیں ہے تو احتیاج بیٹھا ہو جب ہے دولت احتیاج جی احتیاج پیچھے کر دیتا ہے احتیاج پیچھے کر دیتا ہے احتیاج کیا کرتا ہے پیچھے احتیاج دیتا ہے اور احتیاج یہ احتیاج آپ یہ بڑھاتی ہے احتیاج 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 آگے بڑھاتی ہے جس میں جتنی مفتازگی ہوگی وہ اب اتنا آگے ترقی کرے گا اتنا آگے وہ ترقی کرے گا اس لئے میرے مجھے کو دوستہ عزیزوں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ زیادہ اللہ رب العزت مال کی تقسیم اور رزق کی تقسیم اللہ تعالی نے اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھی ایسے اللہ رب العزت نے صفات کی تقسیم کام کے لینے کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی وہ جس سے جو کام جو چاہیں کام نہیں وہ جس سے جو چاہیں کام نہیں اس تقسیم میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں کہیں سے کہیں تقسیم اس تقسیم مخلوق کو کوئی دخل نہیں مخلوق کو اس تقسیم میں کوئی دخل نہیں یہ تقسیم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالی جس سے جو چاہتے ہیں کام نہیں اس مخلوق کو کوئی دخل نہیں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے ورنہ میں پھر عرض کرنا جاتا ہوں کہ احتجاج اور اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرن صاحب کو فرن صاحب نے آگے بڑھایا ہے تو دو میری بات توجہ ہو فرن صاحب نے فرن صاحب کو آگے بڑھایا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ آقی کسی کو آگے بڑھنے گا یہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو پھر وہ جنازہ ہے وہ کیا ہے آگے جاتے ہیں کندو پر کون جاتے ہیں جنازہ کندو پر جاتے ہیں کسی کی سپورٹ سے اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ تو اس کے مردہ ہونے کی آلامت ہے اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے آگے بڑھا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنازہ ہی ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جنازہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھا ہوں مجھے آگے بڑھا ہوں آپ خود بھی نہیں بڑھ جاتے ہیں خود چل نہیں سکتا ہے یہ بھی تو آپ سے کہتا ہوں مجھے آگے بڑھا ہوں ایسا ہی ہے نا جنازہ یہ کہتا ہے اس میں مجھے آگے بڑھا ہوں مجھے آگے بڑھنے کا مطالبہ کرنا یا کسی کے سبور بھی ضرورت ہونا یہ آدمی کے ناکارہ ہونے کی علامت ہے یہ چیسی بڑھا ہوں مخلصین کی یہ صفت بیان کی گئی ایک مخلصین کی صفت یہ بیانی ہے احادث میں مخلصین کی صفت بیان کی ہوئی یہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ خو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے اور اگر یہ مل جائیں تو کوئی ان کی پروانہ کرے اگر خو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے اتنا ثابتا ہے اور اگر یہ مل جائیں محجود ہو تو کوئی ان کی پروانہ کرے یہ مخلصین کی صرف بیانتی اللہ وہ نہ اپنے تعریش چاہتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں وہ کام چاہتے ہیں وہ کام چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ممبر پر لاکر پیش کیا جائے کہ یہ ہے کہ میں نے ارس کیا کہ ایسے لوگ آخرین تک سلتے ہیں یہ صحابی تھے سلمان فارسی رویہ بہت اللہ یہاں صحابہ میں اپنے آپ کو شکانے کے کیا جزباتہ میں ارسان میں چاہتے ہیں یہاں آپ تو لوگ بیچارے اپنی اپنی سوانے اپنے کارنامے اپنے حالات اپنے آپ بیٹی لکھ لکھ کر بتانا چاہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اس لیے کہ یہ حقیقت ہے یہ کہ ریاکار کارنامے بیان کرے گا اور مخلصین اپنے کام کو چھکا ہے یہ حقیقت ہے یہ کیا کیا کرے گا کارنا بیان کرے گا اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنے کارنامے لوگوں سانے پیشنے کیے تو ہم بولا دی جائیں گے ہم بولا دی جائیں گے وہ اپنے کارنامے لوگوں سانے بیانی شریع کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں متعارف رہیں لوگوں میں جانے والا ہم بولا دی جائیں گے پتہ نہیں چاہے لوگوں میں کیا کیا اس صحابہ اے اسے متوازے اللہ ورحمت مسلمانِ فاسی یہ درجہ کے صحابی ہیں کہ خندق خودی گئی ان کے مشورے صرف ایک آدمی گرہ خندق ہی بلا جائے یہ فارس کہتے ہیں اگر یہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے مسلمان سے مقابلے کا اور زفاظت کا یہ خندق ہمائے کی یہ خندق خودی جائے اس درجہ کے صحابی ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو تیسر وہ شریک نہیں ہوگا کس نے محتمت اور اس نے خرید جا تو یہ تمام صحابہ دنیا سے چلے گئے یہ رہ گئے تو کچھ لوگوں کو خیال با کے چلوں ان کی ملاقات کیلئے زیارت کر گئے ایک صحابی ہیں وہاں پہنچے ملاقات کی ملاقات کی تو لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو صحابی ہیں آپ کے لئے خوشی ہے اور آپ ببارت بار ہے کہ آپ صحابی ہیں تو وہ کہنے لگے سلمان فارسی ان آنے والے لوگوں سے کہ میں تو صحابی نہیں ہوں تو یہاں غلط آگئے یہ کوئی اور سلمان فارسی ہیں ہمیں تو وہ سلمان فارسی چاہیے ملاقات زیارت کرنی ہے ان کی جو صحابی ہیں یہ کہا کہ ایک بچھر کو دیکھا وہ اٹھے ہیں کہ ایک صحابی ہیں ہم یہاں غلط آگئے اٹھے ہیں ہمیں صحابی ہیں ہمیں صحابی ہیں کہ جے کہ میں صحابی ہیں ہم سفر میں حضر میں ساتھ رہتے تھے مشرے میں ساتھ رہتے تھے آپ کیسے کہہ رہے ہیں صحابی نہیں کہیں لگے کہ صحابی ہونے کا فیصلہ ہمارا دنیا میں آپ کے ساتھ ہونا نہیں ہے اگر قیامت میں ساتھ ہو گئے تو صحابی ہیں اور قیامت میں ساتھ نہ ہوئے آپ کے تو صحابی نہیں ہم کیسے کہیں دنیا میں ہم کہا لیے فیصلہ تو ہوا ہوگا فیصلہ تو وہاں ہوگا صحابی ہونے کا یہاں کیا فیصلہ ہوگا یہ دن یہ نہیں کہا کہ صحابی کہ میں صحابی نہیں حالانکہ ایک صحابی کا یہ دو تعریف کھرا نہ کہ میں صحابی ہوں وہ اپنے تعریف میں سچے ہو میں نے ایک بات ارس کی کہ جس طرح اللہ رب العزت مال کے تقسیم کرنے والے ہیں جس طرح اللہ رب العزت دین کے کامی لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں اپنے کام کے لئے اللہ تعالی خود منتخب کرتے ہیں کام کے لئے جس کچھ آتے ہیں منتخب کرتے ہیں یہ انتخب علاقی طرح سے ہوتا ہے یہ انتخب اللہ کی طرح سے ہوتا ہے انتخب اللہ کی طرح سے ہوتا ہے اس میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں لیکن ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ جب اللہ کی طرح سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے تو اس انتخاب سے حسد کرنے والے انتخاب نہیں کرتے ہیں میری بات توجہ چاہتے ہیں تو انتخاب سے حسد رکھنے والے انتخاب نہیں کرتے ہیں میری بات چاہتے ہیں یہ ہمیشہ کی بات ہے دنیا بننے سے پہلے کی بات کرتے ہیں دنیا بننے سے پہلے کی بات کرتے ہیں دنیا بننے سے پہلے کی طرح سے کسی کا انتخاب نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ فعلا نے آدم انسلام کو منتخل کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدک ہے یہ انتخاب ہے یہ کیا ہے یہ انتخاب ہے اللہ کا کہ ملائکہ سے کہا آدم کو سجدک ہے تو اس انتخاب پر اور اس عمر پر تمام فرشتوں نے حکم کو پورا کیا اور سجدہ کیا ابلیس نے انتخاب کر دیا یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ میں پرانا ہوں یا نہ ہے میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہیں میں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ہم پرانے ہیں یہ نایہ ہے آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان کو انتخاب کیوں کیا ہے بلکل سبل کے بکی بات یہ ہے کہ پہلین آپ فرمانی جو آسمان مہیہ اللہ کی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے اور پہلا قتل یہ زمین پر ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے یہ لڑکی اس کے حصے میں کیوں آئی ہے لڑکی حزین ہے اس کے حصے میں کیوں آئی ہے کہ پہلا قتل ہوا ہے زمین پر بھائی کا کس پر حسد پہلین آپ فرمانی جو فرشتوں میں ہوئی ہے آسمان و بر وہ صرف حسد کی وجہ سے وہ حسد کیا ہے کیا حسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے یہ اختلاف کرنا ہے اگر کوئی آدم بھر کرے حسد پر تو یہ سب سے بہترین درجمہ کرتے ہیں کیا اللہ کی تقسیم سے کیونکہ اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیط کے اعتبار سے ہے آپ کی مشیط کے اعتبار سے نہیں آپ کی چاہت سے نہیں ہوگا فضل آپ کی چاہت سے فضل نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے فضل کو مشیعت کے ساتھ اللہ کی مشیعت کے ساتھ جوڑا ہے اللہ کی مشیعت کے ساتھ ہے اللہ کی مشیعت کے ساتھ ہے آپ کی رائے کے ساتھ نہیں یہ تو کفار کہتے ہیں دیکھے اے محمد نعوذ باللہ کیا اللہ کو آپ کے لئے ورکو نہیں ملا رسول بنا کر بھیجنے کے لئے یہ کسی بات ہے صفار کیا صفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے پر بھی حسد کرتے ہیں کہ قرآن یہ کیوں دیا گیا اگر یہ قرآن مکہ کی اور سعید کی رسید کسی سردار کو دیا جاتا آخری رحی ہے قرآن ہے سارے اشعار کو جہاں گئنے چاہیے کہ توڑ دینے والا کلام ہے سارے شاعریں پہلیں قرآن کے سامنے سارے کفار جانتے تھے سارے کفار جانتے تھے کہ اس قرآن کے مقابلے میں اور اس کی فساحت کے مقابلے میں ہم سب کی شاعریت ہے سارے پوہسر ناظر بھئی فرمایا علی جاؤ سارے لٹکا دو بیت اللہ پر بھرے پوہسر یہ تیسی صورت ہے بڑے بڑے شاعروں کی غضلیں اور اشعار لٹکے ہوئے یہ انعامات دیئے گئے ہیں فرمایا جاؤ لٹکا دو تم دیکھ لے نا کہ کفار اپنے سارے اشعار آج اتار لیں اسے ہی جاگر لٹکایا گیا سارے کفار میں اپنے اپنے اشعار نجے اتار لئے کہ آلی ایسی صورت ناظر ہوئی ہے ان پر کہ اس کی فساد اور بلادت مقابلے میں ہماری شاعری انہیں حسد تھا کہ قرآن ان کو کیوں دیا گیا تو یہ بات میری یاد رکھنا کہ حسد ایسی مصیبت ہے کہ آپ تو دین نگاوت کی بات کر رہے حسد ایسی چیز ہے جو اسلام سے بھی محروم کرتی جن مشرقین نے آپ کی نگوت سے حسد کیا حسد نے ان کے اسلام سے رو جائے حسد نے ان کو اسلام سے رو جائے افسوس یہ نہ کرتی اگر حسد کسی کو فریشتوں کی جمع